السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نئی کہانی یہ محبت کی کہانی ہے اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے چیز کو بیان کیا ہے کہ محبت کبھی عمر دیکھ کر نہیں ہوتی چھوٹا یا بڑا دیکھ کر نہیں ہوتی محبت تو ایک احساس ہے جو بس ہو جاتا ہے تو یہ کہانی کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے اور اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اسٹوری پسند آتی ہے تو اپنی فیاملیز میں اپنے فرنڈز میں اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کریں تو میں شروع کرتی ہوں چاند میری دسترس میں پارٹ ون مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا ساتھ کو فون کیے وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا ہوا کیا ہے ساتھ بیٹ پر نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا میں تجھے بتا رہا ہوں میں آج اپنا سر کہیں مار بیٹھوں گا اصل بات بتانے کی وجہ وہ کوئی اور ہی لندرانیا کر رہا تھا پہلے مو سے پھوٹ کے ہوا کیا ہے پھر میں بتاؤں گا تجھے دیوار پر سر مارنا چاہیے یا لوہے کے سریعے پر ساتھ اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہیں لایا یہ سب سننے سے پہلے میرا دماغ کیوں نہیں پھٹ گیا واہب پھر وہی راگلاپنے لگا میری جان وہ تو میں کچھ دیر بعد آ کر پھوڑ ہی دوں گا بتاتا ہے پوری بات یا فون بند کروں ساتھ کوف زدہ لہجے میں بولا یار امی کہہ رہی ہے انہوں نے میری بات رادیا کے ساتھ پکی کر دی ہے ساتھ کے دھماکے پر وہ اصل ٹاپک کی جانی با گیا کیا ساتھ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا جی اب بتاؤ کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں واہب نے جتاتنے والے انداز میں کہا میں کل تمہاری طرف آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں ساتھ بھی علج گیا تھا اب بات بات کا کوئی فائدہ نہیں میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں واہب نے تھنڈی ساز بھرتے ہوئے کہا ان کے مطابق میں بھی شاہب بھائی کے نقشے قدم پر چلوں گا اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس رادیہ سے شادی کرنے پر تل گئے ہیں وہ کوفت زدہ سارا وہ کوفت زدہ سارادیہ کے بارے میں بول رہا تھا یار دیکھا جائے تو بری کہیں سے نہیں ہے مگر صرف عمروں کا تھوڑا بہت فرق ہے ساتھ جانتا تھا سمیہ زیبہ بہت سخت گیر ماباپ تھے کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پر اور بھی زیادہ سخت مزاج ہو گئے تھے اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز واہی بھی تھا تھوڑا فرق ساتھ کی بات پر وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا یار میرا مطلب ہے ساتھ سے بات بنانی مشکل ہو گئی پاس سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنس کے ساتھ کزنس کی طرح ہی رسپیکٹ دیتا ہوں پاس سال وہ بڑی ہے مجھ سے دو سال تک ہوتے تو چل بات مانی بھی جاتی مگر پاس سال اس کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا یار لوگ دس دس سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں تیرے سے پاس سال حضم نہیں ہو رہے ساتھ نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی تو جلتی پر تیل چھڑک دے بس خدا حافظ ساتھ کو ہمدردی نات کرتے دیکھ کر واہیب چڑ گیا گسے میں فون بن کر دیا اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا انسان اپنی شریک حیات اپنے سے بہت چھوٹی نہ سہی مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے یا کم اس کم ہم عمر تو ہو اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے ساتھ لائٹس بن کر کے لیٹ گیا اگلے دن ساتھ واہیب پہ گھر موجود تھا ساتھ اور واہیب بچپن کے دوست تھے اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے ہی فرد شمار ہوتے تھے ساتھ واہیب کے گھر بے دھڑک چلا آتا تھا اور واہیب ساتھ کے گھر ساتھ واہیب کی فیملی اس کے کزین سب سے واقف تھا اور واہیب ساتھ کے سارے خاندان سے تم سمجھاؤ اسے کچھ زیبہ نے واہیب کو کھار جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جس وقت ساتھ ان کے گھر آیا واہیب زیبہ اور سمی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے واہیب کے رشتے پر بحث کر رہے تھے مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں سمجھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے وہ سرد لہجے میں بولا مگر لہجہ بے عدب نہیں تھا کیا عذاب آ گیا ہے ایسا اچھی بھلی بچی ہے سمی نے ناغواری سے اس کے مسلسل انکار پر اسے دیکھا بچی اچھی بھلی ہے مگر آپ لوگوں کے اپروچ ٹھیک نہیں ہے اگر اس کی بڑی بہن کو ہم سے دھوکہ ملا ہے شہب نے اس کی بہن کو منگنی کے نام پر لٹکائے رکھا اور شادی کسی گوری سے کر لی اس میں میرا کیا قصور ہے وہ جنجھلایا میں اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ سب آپ شہب کے کیے کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں یہ سوچے سمجھے بھی نہ کہ فرہا تو شہب سے چار سال چھوٹی تھی جبکہ رادیاں اس سے پانس سال بڑی ہے کچھ تو جوڑ ملاتے یقین کریں میں کبھی منع نہ کرتا مگر آپ صرف شہب کی غلطی کو دھونے کے چکر میں ایک بے جوڑ رشتہ بنا رہے ہیں وہ تھکے ہوئے اندازیں بولا سعاد تم بتاؤ وہ کوئی اس سے بڑی لگتی ہے ارے اتنی کامینی سی تو ہے تم بلکہ اس سے دس سال بڑے ہی لگتے ہو زیبان واہب کے قصدی جسم اور لمبے قط کو دیکھتے ہوئے سعاد کو بھیج میں گزیٹا واہب آنٹی غلط نہیں کہہ رہی سعاد کی بات پر اس نے حیرت سے مکھولے اپنے جگری دوست کو دیکھا جو بجائے اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے الٹا اسے سمجھا رہا تھا حیرت اب غصے اور افسوس میں بدل چکی تھی میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں نکاح والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گا اب کی بار وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری سمی غر رہا ہے توڑ دے اچھا ہے لنگڑے سے شادی کرنے سے وہ خود ہی انکار کر دے گی واہب نے ہاتھ جھاڑے اچھا تو چل میرے ساتھ ساتھ سمی کے غصے کو بہت اچھے سے جانتا تھا کوئی پتا نہیں تھا نکاح والے دن کی بجائے آج ہی واہب کی ٹانگیں توڑ دیتے تو وہ اپنے گھر جا تو اپنے گھر جا آیا بڑا میری ہمدردی کرنے واہب نے ہاتھ جڑے بلکل ہی بدتہزیب ہو گیا ہے یہ مرو تم بھی شہاب کی طرح میری طرف سے جہاں مرضی مو مارو سمی اس کے اس انداز پر سیخ پا ہو گئے گسے سے دہارے ساتھ نے زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹنے کے انداز سے سیڑھیوں تک لے آیا واہب اس سے ہاتھ چھڑاتا دھپ دھپ کر کے سیڑھیا چڑ گیا تم جاؤ میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے زیبان ساتھ کو مزید اطلاع دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی ساتھ بھی تیزی سے سیڑھیا چڑھ کر اس کے کمرے میں آیا واہب اس طرح ہاتھ دھرمی اور گسہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا تھوڑا خود کو تھنڈا رکھو ساتھ برا فسا ہوا تھا اسے نہ سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا اور اب جب سمجھا رہا تھا تو واہب کی نظر میں برا بن رہا تھا کیسے تھنڈا رکھو خود کو تم بتاؤ یہ تھنڈا رہنے والا وقت ہے ایسے تو آج کے لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا ان سے بھی پوچھا جاتا ہے رضا مندی لی جاتی ہے پھر جا کر رشتے کی بات چلتی ہے اور میں لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں واہب کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کمرے میں موجود کافی ٹیبل کے قریب لیدر کی کرسی پر بیٹھا وہ شدید غمزدار لگ رہا تھا کچھ حل نکالتے ہیں تم یہ دل چھوٹا مت کرو دوسری کرسی پر ساتھ بیٹھ گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے بھاگ گائب ہو جاؤ وہ انتقامی سوچ رکھے ہوئے بیٹھا تھا یار تو سبر تو کر ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں لیکن تو تھنڈا ہو کر سوچے گا تو بتاؤں گا سعاد نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ایک ہاتھ واہب کے بازو پر دھرا تھا بتاؤ وہ بیزار لہجے میں بولا ایسے نہیں دماغ تھنڈا کر سعاد نے پھر سے کہا اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا برف پر سر رکھ لو تھنڈا ہی ہے وہ کوفت بھرے لہجے میں بولا سعاد کا کہہ کہہ بلند ہو گیا اچھا اچھا سوری واہب کے گھورنے پر اوبا مشکل اپنے کہہ کہہ کو روپ پایا تم رادیہ سے خود بات کر کے دیکھو شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو سعاد کی بات پر وہ چند لمحوں کے لئے سوچ میں پڑ گیا اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح نکاح کے دن نکاح کے دن ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا کچھ سوچ بچار کے بعد واہب نے اس کا آئیڈیا رد کیا یار تم مل لو اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پر بات کرو سعاد نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا ویسے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے اس سے سعاد کی بات پر اس نے ایسا مو بنایا جیسے مو میں کوئی کڑوی گولی ڈال دی ہو تو ایسے تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں تو دن رات اس کے ساتھ ڈیٹے مارتا ہوں سعاد کی بات کا رخ وہ کسی اور ہی جانب لے گیا ارے یار اتنا سڑا ہوا مو نہ بنا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی صرف اسے فرحہ کی بہن کی حیثیت سے جانتا ہوں مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں مگر تو تو فیملی میں آتا جاتا رہتا ہے تو تجھے اندازہ ہوگا کہ وہ دبوسی لڑکی ہے یا پھر غالب ہونے والی سعاد نے کھل کر بات کی نہیں اتنی کوئی دبو نہیں ہے باعتماد ہے ویسے بھی خود جوب کرتی ہے اور فرحہ تو اس سے چھوٹی ہے وہ دو بار اس کی منگنی بھی ختم ہو چکی ہے وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اب کی بار واہب نے کچھ تحمل سے جواب دیا اور اگر یہ لوگ فرحہ کی وجہ سے مجھ سے رادیہ کی شادی کروا رہے ہیں تو اس کی تو شادی ہو بھی چکی ہے اور وہ خوش بھی ہے شاید اس کے لئے شہاب بھائی بہتر نہیں تھے مگر میری گھر والے اس انداز میں سوچے تو سوچے تو ہے نا اور ایک بار پھر سے چڑا تم بہرحال اس سے مل کر بات کرو اس کی رائے پتا کرو اگر وہ بالاعتماد ہے تو یقیناً تمہاری اس رشتے کے لئے ناپسندیدگی دیکھ کر انکار کر دے گی مجھے امید ہے ساتھ کے مشورے پر اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں وہاں اپنے حامی بھر لی اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا کیونکہ رمضان سے پہلے نکاح اور رخصتی تیہ ہو چکی تھی اب اس کے پاس صرف دو ہفتے بچے تھے اپنے لئے ہاتھ پاؤ مارنے کے لئے ساتھ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن رادیہ کا نمبر ڈائل کیا شومئی قسمت دوسری بیل پر ہی اس نے فون پک کر لیا اسلام علیکم نہائیت محذب انداز میں اس نے سلام کیا والیکم السلام میں واہب بات کر رہا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے وہ کیوں گھبرایا جی مجھے پتا ہے آپ کا نمبر پچھلے سات آٹھ سال سے آپ کی ہی نام سے سیو ہے رادیہ کا تھنڈا ٹھار لہجہ واہب کو جذبس کر گیا اب سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبر موجود تھے لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے انتہائی بیوقوفی کا ثبوت دیا تھا مجھے پتا ہے مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لئے مجھے کہیں باہر ملنا ہے واہب کوفت زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آ گیا رادیہ نے کچھ چوک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جس سے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہو ملنے کی کوئی خاص وجہ اس نے سوال پوچھا ہاں آپ سے سٹوک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے واہب کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی مگر جان کر اسے چڑا رہی تھی اتنی بچی نہیں آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنی والی خبروں سے انجان ہو اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے واہب اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا اس لئے ایک ایک لفظ سو سوچ کر بول رہا تھا اس کے مطابق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی پتہ نہیں کیوں مگر واہب کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا خوش تو وہ بھی نہیں تھی اپنے سے پانس سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لئے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا مگر مجھے کرنی ہے اور آپ سے ہی بات کرنی ہے ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں اس کی گیرنٹی نہیں دے سکتا اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا رادیا چند پل فک چہرہ لیئے سنتی رہی تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لے جگہ اور وقت کا تائین آپ خود کر لے مجھے میسج کر دینا میں آ جاؤں گا اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیئے رعید کا سرد واہب کا سرد لہجہ رادیا کو بے حد کھلا اس کی اگلی بات سنے بنا واہب نے فون بن کر دیا کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کا نام اسے سینڈ کیا جو اس کے اور واہب کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا اس لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو دبو قسم کی لڑکی تھی اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی اپنا کھاتی کماتی تھی مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پر ماں باپ پر ہی ڈپینڈ کرتی تھی اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی وہ بھی ٹوٹ گئی اور اب پھر وہ اس بندھن میں بند رہی تھی مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کی بجائے ڈائریک شادی کو ترجیح دی تھی نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں اچھا قد کات پیاری شکل و صورت مگر قسمت اچھی نہیں تھی اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی واہب کے ہی بھائی سے ہوئی تھی مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا اس کا عزالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے رادیہ کو واہب کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی مگر وہ بھی مجبور تھی جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی سمی اور زیبہ اس کو ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے اس لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئین اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات واہب کے ساتھ تیہ کر دی تھی اگلی دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹرنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے واہب نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ پاس سال بڑی ہے مگر دل تھا کہ رادیہ کی بھولی سی منموہینی صورت کو دیکھ کر اس کی ماننے سے انکار کر رہا تھا رادیہ خاموشی سے اسے نظرانداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ آئی ہی یہاں اس کام پر ہو واہب کا اپنا نظرانداز کیا جانا کھل رہا تھا ہم آخر اس سے گلہ کھنکار نہ پڑا رادیہ نے ایک اچھکتی سی نگاہ اس پر ڈالی دیکھئے آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے واہب دونوں ہارٹ ٹیبل پر رکھیں انگلیہ آپ اس نے فسائے سوچ سوچ کر بول رہا تھا گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پروہ چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا پھر واہب کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے وہ اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہے واہب نے اب کی بارتنی ہوئی نظریں اس کے ہوکیرز جیسے ایٹیٹیوڈ پر ڈالیں پھر کا کیا مطلب ہے وہ کڑک لہجے میں بولا یہ سب آپ کے خیالات ہیں جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں میرے لیے ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں رادیہ نے قطیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار کرنے کا ہر جواز رد کر دیا اور اپنے لہجے سے باور کروایا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں وہ چاہے آپ ہو یا کوئی اور ہو آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو انکار کر دیں مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی آپ بڑی ہیں مجھ سے ایک دو نہیں پورے پاس سال بڑی ہے سوچیں لوگ کیا کہیں گے واہب نے اسے ایموشنلی بلیک مل کرنا چاہا اسی اسنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈز رکھنے کے لیے آیا سنو بھائی رادیا نے ایک دم اس ویٹر کو مخاطب کیا جی مہم وہ مودب ہو کر بولا ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا ویٹر تو ویٹر واہب اس کی جرت پر بھوچک کر رہ گیا کیا بکواس ہیں یہ واہب ایک دم آہستہ آواز میں گر رہایا نہیں پوچھنے میں ہر چک نہیں وہ کندھے اچھکا کر بڑے آرام سے بولی جاؤ یار آپ ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے واہب نے دات کچکچا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا ویٹر بچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا کیا حرکت تھی یہ اب وہ گسے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر اور ایک نظر رادیا پر ڈال کر بولا جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچھکا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے سوچا آج ہی یہ معاملہ بھی کلیر کر لے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں مزے سے واہب کے چھکے چھڑاتی وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی واہب کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا اب کی بار وہ تھنڈی سانس بھر کر اپنے احساب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیا کی حرکت پر اس کے احساب شدید تن چکے تھے مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں رادیا کا لہجہ اسے عجیب سا لگا تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے اس نے پھر سے رادیا کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کی جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہے میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ مجبور ہوں اور وائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جاؤں رادیا نے اسے آئینہ بھی دکھا دیا اس کی بات پر واہب کے نقوش پھر سے تن گئے میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا اب اس نے رادیا کو ڈھرانا چاہا میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک نہیں کرتی میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہے مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی بھی نہیں اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں جواب دیا یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائے گی وہ اب دھمکی دینے پر آ چکا تھا وہ استہزائیہ انداز میں ایسے ہسی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو وہ گصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورن سے باہر نکل گیا اور اب واہب کا ہر احتجاج دم توڑ گیا تھا مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی کسی اور سے تو نہیں ہاں وہ رادیا سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا کیا تھا اگر وہ ذرا ساز کا ساتھ دے دیتی جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچ لیتے مگر اس نے جس طرح واہب کو ہری جھنٹی دکھائی وہ اسے تیش دلا گیا اب دیکھو تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے اقصے سے مخاطب ہوا نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا لہٰذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم واہب کے گھر کے قریب مارک میں انجام پانی تھی سب پہنچ چکے تھے واہب جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا بس کر دے تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور تو ہے کہ تیری تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گیا ہاں تو انتظار کرنے تو سب کو وہ خود کو خوشبووں میں بساتا بے نیازی سے بولا کیا سوچتے ہوئے کیا سوچے ہوئے ہو ساتھ نے خوشتی نظر سے اس کے انداز دیکھے کچھ بھی نہیں وہ ہی بے نیاز انداز یہ پہلی بار تھا جب وہ ساتھ سے اپنے خیالات حد تا کہ اپنے جذبات اور آگے کے لائے ہاں عمل تک چھپا رہا تھا اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا تھوڑے دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ گیا دونوں کو باری باری سب کزنز کے جھرمٹ میں سٹیج تک لایا گیا ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا پرپل گرین شاہ شاکنگ پنک اور بلو رنگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شورٹ شٹ پہنے دپٹے کو خوبصورتی سے سر پر سجائے ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوز اور لائنر لگائے آنکھیں جھکائے وہ واہب کے ساتھ بیٹھی اس کی حسیات اپنی جانب کھیچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی وہ اسی وجہ سے واہب شدید جھنچلاہٹ کا شکار تھا رشتے کی ایک آنٹی نے واہب کو ہتیلی سیدھی کرنے کا کہا واہب نے سڑے دل سے ہتیلی سیدھی کی رادیا بیٹا تم بھی اپنے بائے ہاتھ کی ہتیلی اس کے ہاتھ پر رکھو ان کے حکم پر وہ دونوں بوکھلا کر رہ گئے یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے واہب نے اپنے لہجے کو ہتمی المخدور تلخ ہونے سے رکھتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ارے بھائی نہیں وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کر رادیا کا ہاتھ خود سے سیدھا کر کے واہب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی پھر پان کا بڑا سا پتہ رادیا کی ہتیلی پر رکھا واہب کا کوفت سے برا حال تھا رادیا کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے نمدار ہو گئے کسی خوش فہمی میں مت رہنا مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں رادیا کو ٹشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کر اسے جتائے بغیر نہ رہ سکا مجھے ایسی کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لے چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیک ہی نظروں سے دیکھتے بولی باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی اس سے فارق ہو کر سب کزنس نے اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے رادیا مسلسل تالیا اور شور مچا کر ان سب کو پک اپ کر رہی تھی ایک دو بار تالیا بجاتے اس کی کونی واہب کے بازوں سے ٹکرائی مسئلہ کیا ہے اتنا شوق چڑ رہا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بمشکل نظریں چھڑا کر وہ آہستہ آواز میں گھر رہایا میری مہندی میری شادی میری مرضی میں رو ہوں یا فل انجائی کروں مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی واہب نے تیکھے چتونوں سے اس کے انداز دیکھے اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو یوں پٹر پٹر جواب دینے والی لڑکیوں سے اسے سخت چڑھ تھی مگر ستم زریفی کے اللہ نے ایسا نایاب شہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا کچھ اسے یہ کلک تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روپ میں آنے کی بجائے اسے اپنے روپ میں رکھے گی اور یہی بات اس کی چڑھ کا باز تھی جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی وہ اس کی کسی بھی کسی بیزاری کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی واہب نے غصے سے پہلو بدلا مائک پر ڈی جے کی اناؤنس کرنے پر واہب نے کچھ الچ کر رادیا کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے تالیہ کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکی تھی واہب کی آنکھوں میں حیرت صد حیرت تھی رادیا نے کسی قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیران نظروں میں دیکھا تھوڑی دیر بعد سٹیریو پر جو گانا بجنا شروع ہوا رادیا انگ انگ اس کے ساتھ رادیا کا انگ انگ اس کے ساتھ مہورک سے کرنے لگا سہیاں چھیڑ دے وے نندن چھٹکی لے وے سسرال گیندہ پھول ساز گالی دے وے دیور سمجھا دے وے سسرال گیندہ پھول سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ واہب کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اس لمحے فیل ہوتا ہوا لگ رہا تھا کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیا اور شور مچا کر اسے داد دو تہسن سے نوازا وہ مسکراتے ہی واپس واہب کے پاس آ کر بیٹھ گئی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑ گئی ہے اس شادی کی رادیا کے بیٹھتے ہی اس نے پھر تنس کیا شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے چاہے اپنے من پسند بندے سے ہو یا نا چاہے بندے سے ہو اسی لیے اسے پوری طرح انجوئے کرنا چاہیے سڑ کر بھی کیا مل جائے گا وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی واہب دل میں اس حسینہ عالم کے تنس پر تل ملا کر رہ گیا وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں نہیں آ رہی تھی اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پور 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 سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی تھی رکھ سختی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر رادیا کو بٹھا کر واہب کی کزنس چلی گئی رادیا کا بھی رادیا کا کبھی بھی اس کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں تھا اسی لیے وہ پہلی بار واہب کا کمرہ دیکھ رہی تھی کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھرائی ہوئی تھی کچھ کچھ فاصلے پر جا بجا انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر سوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی اس کے آگے گلاس وال پر دبیز پردوں کی تہہ تھی بیڈ کے بائے جانب ڈریسنگ موجود تھی بلکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر ایل ای ڈی اور نیچے اسی کا ریک موجود تھا کمرہ بہت کشادہ تھا ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائے جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کوریڈور جس کے دائیں جانب ورڈ راپ اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا رادیا بیٹ پر بیٹھی ایک ایک چیز کا معاینہ کر رہی تھی سائٹ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر واہب کی تصویئے تھی بلا شبہ وہ بے حت وجہ تھا رادیا کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویئے دیکھ کر دھڑکا گھنیرے بال گہری کالی آنکھوں پر گھنیری پل کے سایہ فگن تھی چوڑی روشن پیشانی ستواناک اور تیکھے نقوش کلین شیو میں بھی وہ غزب ڈھاتا تھا اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی کیونکہ اب اس کی ہلکی سی خوبصورتی شیو رکھی ہوئی تھی دراز قد واہب کے سامنے اسمارٹ سی ارادیہ اپنی منموہنی صورت اور درمیان قدقے ساتھ چھوئی موئی ہی لگتی تھی رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر ہر انداز سے اپنی نا پسندیدگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح نا پسندیدگی کے بعد وہ بھی اسے مو توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی اس طرح اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور رادیہ اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے ماملے میں بیزاری دکھاتا رہا اور جیسے زیبہ اسے کور کرتی رہی رادیہ کو اپنی انسٹ محسوس ہوئی اس نے اس نے بھی دل میں سوچ لیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے زیادہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی زندگی اگر ایسے ہی گزرنی ہے تو ایسے ہی سہی بس اسے یہ اتمنان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے اب اس سے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے اب تک تو وہ ان پر انحسار کیے ہوئے تھی اب اور نہیں انہی سوچوں میں مصروف وہیں بیٹھی تھی جہاں واہب کی کزنز اسے بٹھا کر گئی تھی چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور درواز اور زوردار آواز نے بند ہونے کی آواز آئی مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مسنا ہوئی مزے سے ایک تکیا پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے اس پر کمر ٹکائے موبائل ہاتھ میں لیے فیس بوک اور واتس اپ چیک کرنے میں مگن تھی واہب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی مگر وہ اپنی حشر سامانیاں لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی وہ خود تو اس سہرہ کے سہر سے بچانے کی بھر پور تگو دو کر رہا تھا اور وہ تھی کہ اس کی کسی آزمائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی گسے سے شیروانی اور کلاہ بیٹ پر اس کے پاؤ کے پاس پھیکنے کیسے انداز میں اچھالا رادیا نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے جب اس کے دوسری جانب موجود سائٹ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا کچھ دیر بعد ایک ٹیپر اور کلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا اس کے دوسری جانب بیٹھے گسے سے رادیا کے سجے سمرے روپ کو دیکھنے لگا رادیا اسے انہماک پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی مزے سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہے آخر اسے رادیا کو متوجہ کرنا پڑا آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کہ میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی اسی لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیٹروم کی مالک ہوں تو میری مرضی میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بتر کی جواب دے کر اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے واہب کو کسی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو مجھے کیا مجھے اس پیپر پر سائن چاہیے وہ تل ملا کر بولا رادیا نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا اس کے چہرے پر سایا لہرائیا اس کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ اسے شادی کی رات ہی یہ تحفہ ملے گا یہ آپ کی مدکھائی اور میری آزادی کا پروانہ اسے خاموش دیکھ کر واہب نے دل جلانے والی مسکراہت چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چھوٹ کی اس نے ایک گہری سانس لے کر پین کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا اب کی بار حیران ہونے کی باری واہب کی تھی وہ سمجھ رہا تھا وہ واویلا کرے گی روے گی کہ ایسا مت کرو مگر اس کا پور سکون چہرہ اسے اور بھی گصہ دلا گیا پین دے جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تب رادیا نے اپنی پور سکون نگاہیں اس کی جانب کی واہب نے خاموشی سے پین اسے دیا رادیا نے تیزی سے سائن کیے بس اتنی سی بات بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہت سجائے اس کی جانب دیکھا واہب نے جھپنے والے انداز میں پیپر واپس لیے وہ کیوں اتنی سکون پور سکون تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا رادیا اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈرسنگ کے پاس آئی اپنی جویلری اتار کر سلیکے سے رکھی آئینے میں نظر آتے واہب کے اکس کو دیکھا جو اب بھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا پھر وہی پیپرز دراز میں پھیکنے والے انداز میں ڈال کر دھپ دھپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واشروم کی جانب بڑھ گیا اپنی ناخدری پر ایک آنسو رادیا کی آنکھوں کے گوشے پر ٹھہرا جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنا لیا جو بھی تھا آخر تو وہ ایک لڑکی تھی نرم گداز دل رکھنے والی جس کی چند خواہشات بھی تھی مگر واہب نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا جیسے ہی واہب بہار آیا ہے رادیا اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واشروم میں بند ہو چکی تھی بہار آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھی رادیا بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیٹھ کے دوسری جانب بیٹھیں یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ وہ گسے میں بھڑک پھر سے بھڑکا میں پہلے بھی آپ کو باور کروا چکی ہوں کہ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے فضول میں سنٹی ہو کر میرا دماغ مت خراب کرے مزے سے اس کے گسے کی پرواہ کیے بغیر وہ تک کیا دوس کر کے لیٹ چکی تھی وہ بھنا کر اٹھا ادھر سوفے پر لیٹو چلو اس کا کندھا ہلا کر کہا اب کی بار وہ بھی گسے میں اٹھی میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی جا کر سو جاتی ہوں دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی ہوئی اٹھی فضول کا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آزاد آگاہ کروا چکا ہوں پھر یہ سب نارمل یہ سب یہ نارمل انداز میں آپ کیسے کر سکتی ہے اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا اوہ مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا سو رکھا اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ہی ڈھونڈے کندھے اچھکاتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے اور کیا چاہیے آپ کو سر دوبارہ تک یہ پر رکھا آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں وہ پھر اسے آرام سے لٹتے دیکھ کر بولا صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے اس نے پھر واہب کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ سمجھ جاتے تو کیا بات تھی خیر مجھے کیا جہاں مرضی لیٹو آپ کا وجود میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا گسے میں کروٹ بدل کر وہ بھی اس کی انسلٹ کر کے لیٹ گیا جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا پھر جہاں بھی لیٹو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے نین پوری کرے تاکہ کل سے پھر تنس کے ستیر سیدھ ہی کر سکے وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی مزے سے اسے جواب دے کر مو دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی یہ اتمنان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے جو بھی کر لے واہب اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا یہی اتمنان اسے پر سکون نین میں لے گیا جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی واہب بے سکون اور بے چین تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشت میں سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا کیا واہب اسے طلاق دے دے گا کیا واہب اجازت نامہ لینے کے بعد سچ مچ میں دوسری شادی کر لے گا کیسی ہوگی ان کی زندگی آگے یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اگلی کشت میں پھر ملیں گے اللہ حافظ